سورف گانگولی کا بیان کہا اس کے جیسے کھلاری روز روز پیدا نہیں ہوتے نام حیران کرنے والا نمسکر دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ مہندہ سنگھ دھونی ورلڈ کپ کے بعد سے بھارتیا کرکٹ ٹیم سے دور ہیں بھارتیا کی ٹیم سے دور ہونے کے بعد بھارتیا کی ٹیم میں لگا تار ویکیٹ کی پر بلے واس کے روح میں رشاپند کو موقع دیے جا رہے ہیں رشاپند ہمیشہ میدان پر کئی بڑی گلتیاں کر جاتے ہیں جس وجہ سے ان کو علوچ ناؤ کا شکار ہونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی بی سی سی آئی بار بار رشاپند کو بھارتیا کے ٹیم میں موقع دے رہی ہے بھارتیا کے ٹیم کے پورف کپتان سورف گانگولی نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دور رشاپند کو لے کر بہت سی باتیں کی ہیں بی سی سی آئی اید یکش کے روپ میں سورف گانگولی نے کہا کہ رشاپند کو میدان پر دھونی دھونی سننے کی آررڈ ڈال کر بھارت کے لیے کھیلنے والے دواب سے نپڑنے کا اپنا خود کا طریقہ نکالنا ہوگا سورف گانگولی میں ہندہ سنگھ دھونی کے بوشے کے بارے میں کچھ بھی خلاصہ کرنے سے انکار کرتے ہو کہا کہ رشاپند کو اگلا دھونی بننے کے لیے کم سے کم پندرہ سال لگیں کیونکہ دھونی جیسے کھلاری روچ روچ پیدا نہیں ہوتے رشاپند کو وہ سب حاصل کرنے کے لیے پندرہ سال لگیں گے جو کہ رشاپند اب تک حاصل کر چکے ہیں